بیرونے ملک سے تعلیم حاصل کر کے آئی یہ لڑکی جب اپنے ملک میں پہنچتی ہے تو اپنا ملک اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کرنا عوام کو ہر طرح کا تحفظ دینا وہ خود عوام کو روڑوں پہ گسیڑ رہے ہیں یہ لڑکی جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان آئی سندھ پولیس نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا دھرنا دینا اعتجاج کرنا ہر بندے کا حق ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ کہاں کا قانون ہے کہ عوام کو گسیٹا جائے اور ان کی تظلیر کی جائے یہ لڑکی بیچاری کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں باہر ملک سے تعلیم حاصل کر کے آئی ہوں میرے ملک والے میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں مجھے روڑوں پہ گسیٹا جا رہا ہے تھوڑی سی تو شرم کریں یہ ادارے جن کا کام عوام کو تحفظ دینا ہوتا ہے وہی عوام کو روڑوں پہ گسیٹ رہے ہیں اور عوام کی تظلیل کر رہے ہیں یہ ہماری بہن اس کو کیا بتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک ہوگا میرے ملک میں وہ بیچاری اپنا اعتجاج ریکارڈ کر رہی تھی دھرنا دی رہی تھی جو بھی تھا لیکن یہ سلوک جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے یہ غلط ہے ہر کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا جس طرح انہوں نے کیا ہے